امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر بارہ محبت سترنگی محبت سترنگی ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے محبت سترنگی کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں جہاں خاندانی زندگی مرکزی حیثیت رکھتی ہے راز اُبھرتے ہیں محبت اور لچک کی جانش کرتے ہیں ایک جذباتی رولر کوسٹر کا تجربہ کرتے ہیں کیونکہ اس دلی رامے میں ریشتوں کی آزمائش ہوتی ہے اس رامے کو جنت سعود اور ابراہیم سعود نے پرڈیوز کیا ہے شاہد یونس نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور جویریا سعود نے اس ڈرامے کو لکھا ہے سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہے کہانی سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح اینہ کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے رضا کے غیر سنجیدہ رویہ کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیر پا اثر پڑتا ہے اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے سنہ جاویر نے اینہ کی تصویر کشی کی ہے خاکان شاہ نواز نے رضا کا کردار ادا کیا احسن خان حمدان کا کردار نبھا رہے ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیشہ چکننا رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے آمال اور ذہنیت کسی کی زندگی پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں نمبر دس نمک حرام وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے نمک حرام مرید کے سفر کے گرد کھونٹی ہے چونکہ اس کی زندگی اپنے خاندان کے لیے انتقام سے تشکیل پاتی ہے اس لیے اس کا میزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باس بنتا ہے جیسا کہ جراما ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانگتا ہے مضحیقہ خیز حقیقت آس پاس کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے اس لیے کو سکلین اباس نے لکھا ہے شکیل خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے فارس انٹرٹینمنٹ نے اس لیے کو پرڈیوز کیا ہے اور اس لیے کی مرکزی کاسٹ میں امران اشرف اور سارا خان شامل ہیں اس لیے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر نو خئی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نصب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان دراب خان اور اس کا بیٹا چینار خان ہے درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے ایک پور امن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے تہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چینار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک علمناک مور سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے اپنا تکلیف ہوتی ہے خمار ایک لا زوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگٹیویٹی کو تلاش کرتی ہے خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے مکلے پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد فائز اور حریم اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں فائز ایک مطمول گھرانے میں پیدا ہوا حریم سے بالکل متصادیم ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے ان کے اختلافات کے باوجود تقدیر ان کے راستے ایک ساتھ بانتی ہے حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے اس کی جد و جہد کے درمیان فائز روفی کا ایک دوست خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے اگرچہ وہ ہشیاری سے کام لیتا ہے نمبر ساتھ راہ جنون راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عظم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے اس کے دل میں شبریس ہے جس کا انتق جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ محر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے شبریس کی محر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوچ کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے کیونکہ شبریس کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی جستجو میں پرعظم ہے اس ٹرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے سید احمد کامران نے اسے ڈائیڈیکٹ کیا ہے اور اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور کومل میر شامل ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر چھے ظلم نائنصافی اور طاقت کے خلاف مسلسل جنگ کی ایک سنسنی خیز کہانی ظلم اچھے اور برے کی بغاوتوں کے درمیان جنگ کی کشمکش کے گرد کھونکتی ہے جیسے جیسے مجرمانہ بالا دستی کے سیاہ بادل معاشرے کو اندہ کر رہے ہیں انصاف کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی لڑائی اس وقت تک مشکل تار ہوتی جا رہی ہے جب تک کہ اسے بچانے والا کوئی آ نہ جائے اس ٹرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے اور علیہ السکر کاشمیری نے اس ٹرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سہر حاشمی اور سہجا شیخ شامل ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر پانچ پاگل خانہ پاگل خانہ ڈراما خالص محبت کی کہانی ہے اور جہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اس ٹرامے میں سبا کمر اور سمی خان ایک محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے پیار میں ہیں اپنی روح کا ہر اونس ہڑپ کر رہی ہیں یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو آپ کو بار بار محبت پر یقین دلاتی ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمی خان، سبا کمر، ادنان شاہ ٹیپو، مشال خان اور امیر رانا شامل ہیں اس ٹرامے کو اقبال حسین نے لکھا اور ڈائیڈیکٹ کیا ہے ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ٹرامے کو پرڈیوس کیا ہے اس ٹرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر چار جاننے جہاں جاننے جہاں ڈراما شہرام اور مہنور کے گرد گھونتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے شہرام جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے وہ اپنے گاؤں کے ایک باعثر شخص کا بیٹا ہے معاشر میں اپنے باعثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار عزت دار اور محذب انسان ہے شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلے ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں دوسری طرح مہنور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی اس کی خوبصورتی سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے نمبر تین اکھاڑا اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دلشیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں یہ دلشیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراز چاری رکھے گا تہم دلشیر اپنے والد کے نقشے قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا اپنی ابتدائی ہچ کی چاہت کے باوجود وہ ستارہ سے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون پسینے اور آنسوں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سونیا حسین، صرحہ اسگر، ہینا آفریدی اور کاشف حسین شامل ہیں اس رامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے اور شاہہ ڈوگر نے اسے لکھا ہے ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے اور اس رامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر دو عشق مرشد عشق مرشد کے کہانی مختلف پسر منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد کھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا جبکہ انہیں محبت کے نام پر لا تعداد چیلنجز کا سامنا ہے سیاست، دشمنی، چالو اور ابحام سے بھری ایک داستان یہ طاقت کی جدو جہد، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے جراما جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے اس رامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پرڈکشنز نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور دریف شاہ سلیم شامل ہیں اس رامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر ایک جان نصار نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے یہ سانیہ نوشیروہ غزنوی پر متعدے ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتا ہے جنہیں وہ ہچکی چاہتے ہوئے قبول کرتا ہے صرف بعد میں انہیں نقصان دے ثابت ہوتا ہے تہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا موڑ لیتی ہے اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے لیکن یہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نازک موڑ پر کھڑا کر دیتا ہے دعا ایک آجز پس منظر کی ایک خوبصورت لڑکی اس کے والدین نے اس کی دو بہنوں کے ساتھ اسے پالا ہے اپنی بے گناہی کے باوجود قسمت نے نوشیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنایا تہم ان کی ملاقات ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ